یہ معمولی بات ہے کوئی کہ بتیس برس کے اب الفضل عباس بھی باب الحوایت ہوں اور اسی برابر میں چھے مہینے کا بچہ بھی باب الحوایت ہوں آپ سوچ سکتے ہیں خوال شائر کے میرے شبیر کے ہوتوں سے فقط لا نکلا منع کر دیا تھا بیعت نہیں کی میرے شبیر کے ہوتوں سے فقط لا نکلا ایسا لگتا تھا کہ بیعت کا جنازہ نکلا انگنت فطرس و راہب تھے ازا خانے میں اللہ جانے کس کس کی کیسے کیسے حاجت پوری ہوتی ہے علامہ زیانہ جوادی صاحب لکھتے ہیں بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی خط لکھتے تھے تو آخر میں چھوٹی اپنی مہرے خاص لگاتے تھے جس سے یقین ہو جائے کہ یہ بادشاہ ہی کا خط ہے حسین نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دیں آخر میں ضرورت تھی ایک مہر کی کہ سبت رہے یہ قربانیاں حسین چھوٹے سے علی ازغر کو لے آئے بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا اور پڑ گیا وقت تو ازغر بھی ابو طالب نکلا دعا کس کے صدقے میں کریں باب الحوائد شہزاد علی ازغر علی صلی اللہ علیہ وسلم اب باب الحوائد کا ذکر ہے وہ کیا کہہ سکتا ہے کوئی حسین کی ظاہر کے اعتبار سے چھوٹی سب سے چھوٹی قربانی اور وزن کے اعتبار سے سب سے بڑی قربانی یہ ہے علی ازغر کی قربانی اللہ اکبر مجھ سے ایک ایرانی خطیب ایک جگہ بیان کر رہے تھے تو میرا دل بڑا مغموم ہوا انہوں نے کہا کہ ایک جگہ ہم جا رہے تھے ہائیوے پر تو کار خراب ہو گئی تو روکنا پڑ گئی سائید پر اب میں باہر کڑا ہو گیا مدد کے لیے کہ کوئی رکے تو میرے ساتھ ہیلپ کر سکے کہہ رہے ہیں کوئی رک نہیں رہا لوگ جا رہے ہیں جائے 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 میں نے کہا کہ میں یہاں کیسے نکلوں گا تو بزنے دل میں خیال آیا کہ میرا چند مہینے کا بچہ گاڑی میں تھا میں نے اس کو نکالا گود میں لیا اور پھر سڑک کے قریب کھڑا ہو گیا ماشاءاللہ جو پہنچ گئے انہیں میرا سلام کہتے ہیں بھی میں نے اشارہ بھی نہیں کیا تھا خود ہی ایک گاڑی رکھی دوسری گاڑی رکھی خیریت آپ کے ہاتھ میں یہ اتنا چند مہینے کا بچہ ہے خیریت تو ہے کہتے ہیں بس میں تو اپنی مشکل میں تھا لیکن مجھے حسین کے مسائب یاد آگئے اور میں نے تڑپ کر کہا اے میرے مولا حسین میرا چند ماں کا بچہ ہے اسے دیکھ کر نہ مجھے کوئی جاننے والا نہ پہچاننے والا انسانیت کا تقاظہ ہے انسانیت کے نام پر خود آکے رکھ رہا ہے میں نے مدد بھی نہیں مانگی اے مولا تو کتنا مظلوم تھا مولا مولا آپ کتنے مظلوم تھے اپنے بچے کو خود لے کر گئے تھے تمہاری لگاہ میں حسین کو سوروار ہے اچھے مہینے کے بچے کو تو پھاری پھلا آج اس باب الہوائد کا ذکر ہے عجیب یہ قربانی امام حسین علیہ السلام کی اور یہاں سے دعا دے رہا ہوں آج کی شب کے لیے خدا آپ کو مقامِ علی ازگر پر جانا نصیب ہے مقامِ علی ازگر پر جب کربلا میں جائیں تو آج ماں ایک جھولا نصب ہے نا ازگر کے جھولے کی یاد کے لیے ایک جھولا نصب ہے میں سوچتا ہوں کہ جب خیمیں جل گئے ہوں گے تو ماں رباب کی دل میں خیال ہوگا نا میرا ازگر تو شہید ہو گیا ازگر کی ایک نشانی بچی تھی حسین نے اپنے ازگر کا نام اپنے بابا کے نام پر رکھا تھا علی سید سادیدین سے یزید لئین نے پوچھا تھا کہ سب کے نام علی ہیں جو مارا گیا اکبر وہ علی اب بھی علی کہ اگر میرے بابا کو سو بیٹے ملتے میں سب کا نام علی رکھتا یہ علی کے نام سے عشدہ حسین کو علی رکھتا تھا اور جتنی بیٹیا ہوتی سب کے نام فاطمہ اصل نام سب کے فاطمہ ہے پھر ہم اپنی پہچان کے لئے اور روایات میں ہے اور امام حسین سکینہ کہا کرتے تھے یا رکیہ یا سغرہ ٹھیک ہے لیکن نام تو سب کے فاطمہ تو علی ہے علی ان الاسقر کربلا کی وہ قربانی جن پر فرنچ رائٹرز نے مرسیہ کہے ہیں کیونکہ انسانیت کی قربانی ہے آج ازاکم اللہ باب الہوائد علی اصغر کا مات ہمیں باب الہوائد کے صدقے میں آپ کی حاجات پوری ہو ایک ایرانی ذاکر حاج میسم بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا باہر گیا ایران سے محرم کا مہینہ تھا بار بار ڈھولتا تھا کہاں پر مجلس ہو ایک موقع پر ایک جگہ پر پہنچا دیکھا مجلس ہے اور مجلس میں ایک عیسائی خاتون آئی ہوئی ہے اس کی شکل سے لگا لباس سے لگا کہ مسلماء پوچھا کہاں میں عیسائی ہوں کہاں آج کیوں آئی ہو چھ محرم تھی کہاں آج کیوں آئی ہو کہاں آج میں نے سنا ہے میرا اصل میں ایک چھ مہینے کا بچہ آئے اور طبیبوں نے جواب دے دیا ہے میں نے سنا ہے آج تمہاری مجلس میں حسین کے ایک چھ مہینے کا ذکر ہونے والا آج حسین آج حسین کہاں میں نے سنا ہے حسین کے ایک چھ مہینے کا ذکر ہوگا جو تین دن کا مہو کا بیاسہ سپاہ ہو گیا تھا وہ سپاہ ہو گیا تھا کہاں میں دعا مانگنے آئی ہوں میں مسلمان نہیں ہوں لیکن مجھے علی ازگر پر پورا بروسہ ہے وہ آج میسم یہ کہتے ہیں کہ چھ مہرم کو آئی اگلے دن سات مہرم کو آئی اور آ کر کہتی ہے جو مولانا تھے ان سے کہتی ہے کہ آپ مجھے امام حسین کے نام کا کلمہ بڑھا دیں انہوں نے پوچھا کیا ہوا تیرے ساتھ کہاں کل میں حسین کے علی ازگر سے مانگ کر گئی تھی میں اپنے بچے کو پھر طبیب کے پاس لے کر گئی طبیب نے مجھ سے پوچھا کہ تُو کہاں سے علاج کرا لائی میں نے کہا کہیں اور سے نہیں میں حسین کے علی ازگر کے صدقے میں فرش ہے یہ ہے علی ازگر یہ ہے باب الہوائد جو جو بے اولاد ہیں ان کے لئے دعا مانگیں جو جو صاحبان اولاد ہیں بہترین تربیت کے لئے دعا مانگیں جن کے وہ بچے مریض ہیں خاص ان کے لئے دعا مانگیں بہت سے لوگوں نے مجھ سے دعا کہاں آج باب الہوائد کی شب ہے آج مانگنے کی شب ہے دیکھیں میں خود ابھی اس تجربے سے ایک سال کچھ ہوا میں گزرا ہوں الحمدللہ اللہ نے مجھ سے مولا علی ازگر کے صدقے میں صاحب اولاد کیا میں آپ کو اپنی ایک بات بتلاتا ہوں جو جو صاحب اولاد ہیں وہ یقیناً جانتے ہوں گے جب بچہ کبھی چھوٹا بلکل بچہ جب مریض ہو جائے مریض بھی ہو جائے ماما وہ اپنا چین چھوڑ دیتے ہیں جب ڈاکٹر کے پاس آپ لے جائیں اور ڈاکٹر اگر انجیکشن بھی لگائے اگر اس سے کچھ غلطی ہو جائے تھوڑا سا خون نکل جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے اب کیا کہتے ہیں اسے ارے یہ چھے مہینے کا بچہ تھا تو انہیں خیال نہیں کیا اس کا اتنا خون نکل گیا میں کہتا ہوں حسین کے ہاتھ میں چھے ماہ کا لاش ارے میں پڑھتے 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 غش کھا کر گر پڑھوں اور آپ روتے روتے غش کھا کر گر پڑھے خدا کی قسم رباب کے اسے ایک جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب کہا یاب اُن ایاب اس لوگا یوں نہار بیٹا کیا تجھے شاوی زبا ہوتے ہیں بیٹا علماء بیان کرتے ہیں حضرت مختار نے جب حرملہ کو گرفتار کیا تھا پوچھا کرتے تھے کہ بتا ہر قاتل سے پوچھتے تھے تاکہ تاریخ محفوظ رہے پوچھتے تھے بتا کربلا میں تو نے کیا کیا تھا اس نے کہا میں نے تین تیر چلائے تھے آشور کے دن سنتے جائے کہ بس نہیں اسی بھی مسائف ختم کر دوں گا کہ میں نے ایک تیر اس وقت چلایا جب عباس پانی لے کر خیام کی طرف آ رہے تھے بازو کلم ہو چکے تھے پھر بھی کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی عباس کی خرید جائے عمر ساتھ نے کہا اے حرملہ یہ پانی کسی طرح حسین کے خیموں تک نہ پہنچنے پائے میں نے دون سے تیر لیا مشک سکینہ پر تیر لگا پانی بہلہ شروع ہوا عباس کی آس ٹوڑ گئی کمولہ آخری صلاح میرا لاشک ہے مختار رو رہے تھے مختار روتے جاتے تھے تخت پہ تھے روتے جاتے تھے اچھا تُنہیں اور تیر کونسا چلایا تھا کہ ایک تیر اس وقت چلایا تھا جب حسین شدید زخمی تھے پھر بھی کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی حسین کے قریب جائے میں نے حسین کے سینے کا نشانہ لیا تیر حسین کے سینے پر لگا یہ تیر وہ تھا جو حسین پوشت سے نکالا تھا آپ یہاں رو رہے ہیں اللہ جانے مختار کا کیا عالم ہوگا حسین کے عشق میں مختار روتے رہے اچھا میرے مولوں کو تیر لگا تھا کہ اچھا تُنہیں تیسرا تیر کونسا چلایا تھا کہ اس وقت جب حسین چھ مہینے کے بچے کو لے آئے مختار سے زبط اللہ ہو سکا مقام سے کھڑے ہوئے کہ چھ مہینے کے بچے کو تیر کہ فوجِ یزید کچھ کہہ رہے تھے پانی پلا دو بچہ ہی تو ہے حسین بچے کو لے آئے پانی پلا دو ایک عجیب استراب تھا پوری فوج میں عمر سعید نے کہا اور اختہ کلامل حسین حسین کا کلام کاٹ دے اذکر ہے حسین کا کلام اذکر ہے حسین کی دلیل کاٹ دے پر ملا کا تیر چلا جانتے ہو نا کونسا تیر تھا وہ جو گھوڑوں کو گھرانے کے لیے جو گھوڑوں کو وڑا چھ لیا ہم ستت طالب